اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلمان جاوید اور آپ دیکھیں ایزی ایوری اوفیشل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک بیل نون اور بیل ریپیوٹڈ ریڈر کی ایوری جو ہے وہ ویزٹ کروا رہا ہوں اور ان کا تجربہ بھی کافی ہے اور بہت ہی اچھی ان سے ڈسکیشن ہوئی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے پوائنٹس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو جو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اس کے لیے اس میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے اور تھوڑی سی لینٹی ویڈیو ہونے جو ایسے جو ہے اس کو دو ایسوں میں تقسیم کیا جائے گا تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے نا ان دونوں پارٹس کو کمپلیٹ دیکھے گا آپ کو ہر پوائنٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا خاص اور بہت نیو فینسیرز کو ان کو جو ہے بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی تو اس کو جو ہے نا سکپ نہ کیجئے گا چلیے دوستو محمد عشق صدیقی بھائی سے ہم ڈسکیشن بھی کرتے ہیں اور ان کی ایکزوٹک برڈز ایوری وہ بھی آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں پیسے جاندے ہیں ایسا موازم ایسا موازم ایسا ایسا اسلام علیکم اشب بھائی واللیکم سلام اللہ کا شکر آف اللہ کا شکر آف اللہ من اللہ اشرب بھائی یہ مطاulہ کیا اور کب سٹارٹ ہوئی؟ آرصال Loveberd کی میری جرنی اس اللہم بللہ سو لونڈ اور مجھے انجاز جھائے جارنی میں آنے کا جو انٹریس ہوا جات کی وجہ بنی میری مطلب مطلب اختیں دیکھنے ڈیفرنٹ پر اختلاف مجھے نیتے ہیں نائنٹیز لیڈ ٹائنٹیز کی پاک دیا ویڈنائٹی بهارہ اس میں ٹھیکٹر اگر ، محاجہِ ٹھیکٹر میں جانباً میں جانباً میں نے چھوک کیا۔ میں نے ہیا دکھر اپنے پاہت دیا تھا تھا وہ بھی روزی کو لگتا تھا وہاں سے میری یہ چند ہی آٹری ہے ویڈا میں نے رہا تھا میں نے ایک موقع ہوا دیا ہے اور اس کی باس حالتی بعمل در اسنی سے موصل کرتا ہوں اور پرس ٹانگر ہے آپ نے انیشمنٹ کیتری کی تھی اس میں؟ وہاں فرقی شاہگ گیا لیکن چینک کی نعمل پر چندناشی کی دیکھتا ہے مجھے میں جو آلسل پر ٹھانیش تجھے مرقی ہوتی کہ ایک جنین میں پسند ہو چیز اگر خلال سنتج کے دیکھتا ہے دیکھتا پر تو ہماری پر شاہگ گیا بریڈنگ تو کبھی ہم سے دینی جاگی فرقی رکھی کی ہیں شرعہ خلالتا ہے احرمان خلالتا ہے ہم اس کی کیکی کرتے تھے اسے برد کو حضی رکھ سکتے ہیں اپنا شوف پورا پھلکے سے ویڈنگ نہیں کی جاتی اس کے بعد یہ ٹوتھوں نے 14 سے آرورد آئے کے 14 یا 15 میں آدمی ہیں تب پھر جب یہ موتیشنز کا دور آیا تھا جب اس میں بہت سارے ڈیفرنٹس آئے تھے تو تم میرے انٹرس بہت زیادہ گزل ہو گیا اور میں نے اس کو موتیشنز کو ستڈی کرنا چیز کر دیا جنیتکس کو چیز کر دیا اور ایک داخل میں نے اسے میں جو ہے ڈیفرنٹس آئے ڈیفرنٹس کیا تھا اور یہ کسیار کی بات کا رہے ہیں اس پر اس کو آپ کو دیا گیا ہے اور اسٹان پہ کون سے لوڑ بڑھ جو ہیں وہ وہ اپیق تھے اسٹان پہ ہر چیز اور لوڑ بٹ جو ہے پیک پہ نہیں ہوں گا کہ جو لوڑ پڑکے کی طرف ساتھ ایساس کی رہا آرہے ہیں ان کے لیے جہاں پازلو اٹھت چیز تھی کسی کو پازلو کبھی اپنی اٹھیک ہوتا and you would not believe کہ میں پازلو لاکھ ویڈیڈ لاکھ اٹھیک درد اوٹ دردیں گے اور وہ الگ برڈ جس کا آج اچھا برڈ نہیں سمجھے پیش کرو وہ الگ برڈ تھا لاکھ ورکا ہوتا ہے تب یہ پیور کچھریز اور ایس طرح کے برڈ اگزیسٹ بھی نہیں کرتے تھے میں نے کبھی دیکھے بھی نہیں چاہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سٹینڈرز کیا ہیں یا قولٹی کیسے دیکھی جاتی ہے وہ وہ اللہ تو اور تھا پھر اس کے بعد اپلائنگ جائے یووینگ جائے یووینگ بہت اپورٹنٹ وارڈ تھا جو آج پہل کافی لوگ ہو گیا پھائیس میں ڈیفنیٹی بائی لیکن میں ایک ٹائم جب یووینگ 40 ڈو 50 ڈالڈ کا سمپل پشیری ہوں اس میں گرین یووینگ اور بلو یووینگ بہتا تھے یا سپل بلو یووینگ میں آتا تھا اور وہ ان گرین یووینگ بھی ایسٹ کرتے تھے صرف جو جو وہکنگ پتہ تھے کہ ایڈ دائت ورمڈ گئی لوگ نے جائےมาٹو یووینگ سے پھائیس میں لیکن سارے پھر لومنگ کو اپلائنگ پہ بھی ایڈ کیا تھا اس سے ہم کم لگوں پاس تھے بٹھے جو بار کر سکتے تھے بایٹ کر دے فرحیلی سویکنگ میں ایڈ دائت ورمڈ جائزا پھائیس نہیں کر پاتا دن مجھے آدم نے ایک بارڈی بائی کیا تھا ایک پار بلو ایک اپ لائن اب اس طرح سے کر کے مطلب ہم اس کو سٹارٹ دیا ہے اور سٹارٹنگ مارک پر کتنے پیر سے مطلب جب آپ نے اپنی اپنی ہینسیلی اپنی اپنی ہنسیلی اپنی اپنی پیر سے آپ کی پاس پس ہو جائے ہیں جو موٹیشن کے پیر تھے جو مطلب ہم مرکنگ سے کرے آگے پر ہمیں انترین موٹیشن سے دویز کرنے تھے جب آپ نے اپنے پیر سے پیر سے پوکس کریں اور ہمیں اپنے کو اور اس کو کیا کرنے چیزیں پر فوکس کریں یہ تو بڑی امیزنگ باز آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں بھی فورسٹنگ کروایا ہے سٹارٹنگ میں کروایا ہے کیونکہ ہمارے لیے لڈننگ صرف یہ جو ہم جانتے ہیں ہم نے بھی جس طرح نیو فینسل آتے ہیں وہ کہاں سے ساری انформیشن دیتے ہیں ہم نے بھی یوٹیورز کو دیکھا لیکن ان کو دیکھ کے وہ چیزیں جب فالو کینا تو ریزرٹ اس طرح سے نہیں تھے اور کچھ چیزیں انیتھیکل بھی لگی مطلب دباہ آ کے بندے لینا اور خدم سے بچے نکلا رہا بچے آگے بھی کونہ ہوتا مطلب یہ چیزیں دیکھیں تو پھر اس میں بنا کو کہا کہ ارسائر سے سٹڑی کیا گیا اور احمد اللہ پہ اچھنا دیکھلی میں نے سٹڑی کیا جنیتکس میں بھی الحمدللہ مطلب مطلب میں اچھا نالج ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں کچھ گرو ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ چیزیں دیکھیں کہ میں چیزیں نہیں بڑی کہ بھائی کیونکہ کچھ 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 جنیتکس انشاءاللہ میں نے ان پہ داؤن نہیں ہوں گا جی جی اس چیز میں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کیونکہ میں نے کچھ 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 اس چیز میں سیکھا ہے اور جتنا آپ نے کوپریٹ کیا ہے میں نے ابھی تک تو دوسرا کوئی بندہ اس طرح کا نہیں دیکھا کہ مطلب جو اس طرح سے قائد کر رہا ہوں اور پروپر ویہ میں کر رہا ہوں اور بلا کسی مطلب کی جو ہے کوئی اس طرح سے قائد کر رہا ہوں اور اس چیز کے لیے میں اون ایر جو ہے تھانکس آلوٹ کہنا جاؤں گا آپ کو اور آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ مجھے جب آپ نے کوئی سٹارٹ کیا تو جو یوٹیوبر سے ان کا اپنا جو ہے نولیج کوئی بہت زیادہ نہیں تھا وہ مطلب تھوڑا وہ جو جانتے تھے اسی کو جو ہے وہ آگے فردر جو ہے وہ آگے سپینڈ کرتے جا رہے تھے جو پروپر اس کے بارے میں جو نولیج وہ نہیں اس وقت کسی کو مل با رہا تھا میں ایسا ہی کہوں گا کہ اس کسی کے لیے میں نولیج بہت زیادہ رہا تھا لیکن جو ایک چھوٹ نولیج رکھنے میں لوگ ہیں وہ بھی آپ کو یوٹیوبر سے ملکہ ہیں میں ایسا ہی کہہ رہا کہ یوٹیوبر ساتھ کے باس نولیج بھی ہیں ماشاء اللہ آپ کا اچھا نولیج ہو رہا ہے آپ اوروں سے بھی سیکھتے ہوں گے میں بھی پڑھتے ہوں گے اور یہ دور میں یا ابھی بھی ایسا ہی ساتھ پڑھتے ہیں تو عشان اللہ کی پڑھتے ہیں بس ایک چیز نے نظر آگئی اس کی بارے میں اس کے بارے میں کوئی چیز ادھر اس نے کوئی ریترچ نہیں ہے اپنی بجت میں جو کیا جیو اس کو فالو کرتے ہیں جنگے بھی ڈالو تو یہ بھی ڈالو اپنے بھی ڈالو اس پر کیا کہتے ہیں ملٹی وٹمینز یہ بھی دو تو یہ بھی دو تو ہم نے فالو بھی کی ہیں خود پریکٹس بھی کی ہیں لیکن بائی دا ٹائم یہی دیکھا ان چیزوں کو پائزہ نہیں ہے وہ ساری انفرمیشن غلطی ایکچال تنگز وہاں ٹوٹلی ڈیفرنٹ وہ چیزیں ہم نے خود سٹیڈی کی خود ایکسپیرینس کیا تو اب ہماری پریکٹسز ٹوٹلی جائیں نہ ہم باسترنگ کردیں نہ ہم سنثیٹک میڈیسن کی طرف جاتے ہیں نہ فکریمٹ کی طرف جاتے ہیں نہ اس طرح کی کسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں ایکسپیرینس کی طور پر ایکسپیرینس کی طور پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر گھر میں جو ہے ہر شیڈ میں جو ہے طریقہ دار وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے دانا کچھ اور رکھا ہوئے آپ نے ملٹی وائٹیمنز کچھ اور رکھے ہوئے آپ کا جو واتر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دوسروں سے اور آپ کے جو برڈ کی حیبتز ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں تو آپ کو جو ہے اس حساب سے جو ہے اپنے برڈ کے حساب سے میں اگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے اور میں شیئے ٹومنٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ جاندار چیز ہے نا کوئی بھی جاندار چیز اللہ تعالی نے اس کو بڑا فریکسپل بنائے ہے چاہے وہ کوئی انسان ہے چاہے وہ جانور ہے پریسہ ہے آپ اپنے بلیویو نہیں اگر آپ اپنے لب برڈ کو میں ایسی نساب دے رہا ہوں پر کٹی کلیروں پر فالو کریں لب برڈ کو آپ روکی پر لگا رہیں وہ روکی پر بھی زندہ رہے گا اور اسے بھی برید کرے گا پڑی لکھی چیز کہا ہے کہ یہ جو میں پرندہ رکھا ہوا ہے اس کی نیوٹریشنل لیڈ کتنی ہے اس کو کتنے پروٹین کتنے کافز کتنی باقی چیزیں نیوٹریشنل ویلیو کیا رکوائیڈ اس کو دیکھیں گے اس کے قردنگ لی آپ اپنے ڈائٹ پرنے تو الحمدللہ ہم نے وہ کیا ہم آج ہی میں آپ کے تھوٹی سیکجمپل دیتا ہوں ایک بھائی سے مجھے ہم سروری دین سے نکل گیا وہ خیر پہ سے پوچھے رہے تھے کوئی سیڈ آیا ہے وہ مارکیڈ میں تو آپ وہ بھی نہیں نیوز کرواتے اس کے اوپر تو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ انٹی بیکٹریز انٹی پنگل کچھ سے تکاو رہے ہیں کچھ اس طرح ہی بات کہا رہے تھے کہ وہ بڑا اچھا سیڈ ہوگا مارکیڈ میں بڑا اچھا سیڈ ہے یہ جو میں نے گیا دیکھے میں بات دنے مجھے میں نے جو پڑھایا یا میرا ایک سیڈیاں کہ میں نے اپنے برڈ کو فرش پیٹھے فرش پیٹھے اور اس کی اپنے برڈ کو دینی ہوں میں نے کلپولیٹ کر کر رکھا کہ میں چیزیں یہی کونٹ کی پولو کروں گا اس کی پوری ہو جائے گی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مارکیڈ میں کوئی چیز نہیں دیکھتا جب میں الحمدللہ بہترین اپنے برڈ کو چلا کیوں نہیں پروڈکٹ چیزوں سنثیٹک چیزوں بھاگو پیچھے بھاگو ہو سکتا ہے بڑی اچھی چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط پروڈکٹ ہوگی لیکن وہ اپنا اتنا ٹائم لگا کے اتنا experience گیم کر چیز ہم چکاؤ تو اپنے اپنے اب میں پروڈکٹ 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 میں بھی اگری کرتا ہوں لیکن میں ایک اور چیز اٹھ کر سکتا ہوں کہ اگر ہم لوگ بھائی نے کہ دانہ لے آیا تو ہمیں اس کو ٹرائی کرنا جیز اس کو ہم اس طرح بھی تو ہم اس طرح بھی دو سے چار پیر اس پر ان کے لیے سپسپسپکلی وہ یوز کیا جا سکے تاکہ اس کا ریزلٹ آئیڈیا ہو سکے اگر تو ایزا گوٹ ہمیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں اپنے دانے بھرڈز کے لیے اور اگر اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ملتا تو پھر ہم لوگ دو چار پیر سے ہی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اور ہم ہم بند بکا سکتے ہیں آپ نے اچھا بتائیں اچھا پروٹوکول ہے خدا نہ حسان اکتاب نہ ہو یا پتا نہ جات ہو میں چھوٹی سکتا ہوں کہ آپ انڈورس کریں گے جب آپ کے پاس ہر چیز 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 سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الحمدللہ everything is good چاہے وہ breed ہو چاہے وہ بڑھ کی health ہو یا اور چیز ہو everything is good تو میں چیز پھنگا لوں ہا ایسا ہو چکتا ہے مثال کے طور پر آج سے تقریباً دو سال پہلے ہم کنیری کافی کونٹینٹ کیوز کنیری جو سیڈ موسیقی موسیقی ساہے ساہے انہوں موسیقی اس کی پروٹین میٹ کو پورا کرنے ہی لیکن بایدار ٹائم جانسل ہو گیا کہ ابھی منحادث ساڑھے شیسو سامسون یا ساتھ کو تک کی جا رہا ہوا سر یہ ہر ایریا پر دیپنٹ کرتا ہے کہ اس کی پرائسز کیا ویڈیگا رہی ہیں میں خیر بائی نہیں کرتا میں پانا اس طرف چاہ رہا ہوں کہ بیتک نہیں جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو مطلب وہ مانیز کرنا مشکل ہو جائے گا ایکسپینس آگئی الحمدللہ وہ بڑی ایوری ہے تو ایکسپینس آگئی ساٹھ ستہ دار پر جا رہا ہے گنہری کے ساتھ وہ لاکھوں پر تک جان رہا ہے تو اس کو کٹل کرنے کے لیے میں نے بیسکلی ادنان والی بھائی ہیں آپ سے جانتے ہوں گے بڑے چھوڑت ہیں سارے لوگ جسے بھی لبڑ میں جانتے ہوں گے ہاتھ میں گون سے کنسرٹ کیا وہ نے مجھے چارڈ دیا آپ نے اپنین پر چھوڑتا ہے اور اس پر کپ پینٹرسٹ کریا میں بھی درم چیز دے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اس میں نا یہ جو ہمپ سیڈ جس کو بھانگا نام کرتے ہیں تو اس میں ایک میجر رول پلے کرتا ہے کہ پروٹین کو پورا کرنے کے لئے جو میرے پاس ریشو سیٹ ہے میں نے ابھی ایسی دیسے ساتھ کی ہے جس میں کنینی نہیں ہے لیکن کنینی چھوڑنے کا مجھے ایک چیز لیتا ہے وہ بسکلی آپ کے جو ہے وہ نولیج کے بناتے ہیں جن لوگوں کو نولیج نہیں ہے اور جو پروٹین کا بیلی جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتے جو نہیں کلکولیٹ کر پا رہے ان کے لئے تو وہ لازمی ہے لیکن یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ایک انسان ایک بزنس کے بارے میں نولیج اکٹھا کرتا ہے تو اس کے لئے بہت جہاں بینیفیشل ہوتا ہے کونسی چیز پلس کرنی ہے کونسی مائنس کرنی ہے میں بھی اپنی ویڈیوز میں اکثر کہتا رہتا ہوں کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں سٹڈی کریں اس کے بارے میں مکمل نولیج بھی اس کے بارے میں جب اینٹر ہوتا ہے تو اس کے لئے یہی جو ہے نا مائنس ایڈیشن جو ہے نا یہ بڑی آسان ہو جاتی ہے بالکل سر اور سٹڈیز میں یہ گین جو رہے ہیں انتنی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے مطلب آپ کو بتا ہوگا لوگ ورڈ کی بڑی مجھے چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے چانی مانی جو ریترچ بک کنسیلوٹی جاتی ہے وہ دنک ورنڈہ نبیدے کی بک ہے مجھے چاہتے ہیں اس کے دو ورزیں آئے ہیں ابھی تک مارکی میں بیدرگر ابھی دیسرہ بھی آگے پاکستان میں نہیں آیا ابھیر بھی اس پر کام کنی ورک کسی اور لینگوز میں ہویا ہے تو الحمدللہ تکریباً میں نے ٹوڈ جو مو پڑایا انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ میں ایک رہونا کہ یہ رٹے ہوئے ہیں یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ اس میں جو مجھے میری پنگر ٹک سکتے ہیں تو مطلب وہ دو بکس میں ساتھ سو پیجز تک ہو جاتا ہے لیکن ایڈیٹ کیوں کیونکہ مجھے شورت تھا سر جب آپ نے اتنا ٹائم میں اس چیز میں سپینٹ کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں پتا بھی نہ ہوں ایک بک جو ہے آپ کہہ رہے ہیں صرف پڑا نہیں ہے رٹا ہے اور رٹنے میں جو ہے وہ تقریباً اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اور جو بندہ کسی چیز میں ٹائم دیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ چیز اس کو بینفٹ نہ دے رٹا ہے نا سائنس کے اس طرح میں یہ ہی ساؤں گا یہاں سے کہ اس لائک میک میکس کو بھی ہم رٹا نہیں بدا سکتا ہے آپ کو سمجھ کے پڑھیں گو میکس کو تو پھل پھل ہوتا چلا جائے گا اس لائک ہے میں نے جنیٹکس کی بیسکس کو پڑھا تو مجھے وہ ساری چیزیں سمجھ آتی گئی اور وہ رٹنے سے پراہ بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ باہی یاد لیا وہ مجھے ہو گیا میں نے انٹرسٹ اتنا تھا جب میں نے انہائیٹس موڈ پڑھے اور مطلب انہائیٹس موڈ کی طرح اور برڈ کا کیسے کوئی کمبینیشن بانتے ہیں اور اس میں آگے جب ہم ٹینڈرز کی طرف جاتے ہیں کیسے کوئی جنیٹکس کی طرف جاتے ہیں کیسے کوئی جنیٹکس کی طرف جاتے ہیں اس ساری چیزیں جب میں نے پڑھیں گا وہ آرٹومیٹیکلی جس کو کہتا ہے کہ وہ ذہن میں جاتر سی گئی مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑھیں کوئی یاد رکھنے کی وہ اسی چیزیں مائن نہیں ہیں کسی سپیسیفیک ٹائم میں کوئی ذہن میں نائز دلک پاتا ہے کہ وہ ساری پڑھی نہیں ہے اور ذہن میں تھے تو یہ تو پھر آپ کو بیسیلی لوم ورڈ میں اس طرح سے بہت زیادہ دیری ہو بھی مطلب آپ کو ایک موٹیشن کو دوسرے کے ساتھ کرواتے ہیں تو آپ کو ان کے بیسی جو ایکسپیکٹڈ چکس ہیں ان کے بارے میں بھی آئیڈیا اٹھا ہے اور جب آپ کو پہلے ہی آئیڈیا ہے تو آپ اس کے ریزرٹ سے بہت زیادہ فائدہ پہلے ہی اٹھا سکتا ہے میں پتہ یہ ہی کہوں گا کہ الحمدللہ اس برکن کا مذہب ہی کچھ ہوگا جی بلیو بھی میرے ذہن میں آتی ہی برکن ہے یہ ایسے سے برڈ ہیں جو میری صرف امیجینیشن میں ہیں میں نے ابھی دک وہ دیکھے بھی نہیں ہے وہ شاید دنیا میں کسی نے پروڈیویس بھی نہیں ہے لیکن اس جنیٹکس کی اور اس خینو ٹائپ اور ان کی ڈیٹیل جو میں نے ذہن میں پروڈی کیا اس پہ میں امیجین کر سکتا ہوں کہ اس پائپ کا کمبینیشن کیسا پروڈیویس ہوگا اور اس پہ ایسا نہیں ہوتا کہ پھر ہم تجربے کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ جنیٹک کے نامید نہیں ہیں کسی بندے کو تو ہو سکتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ جنیٹک نالیج نے تو کہے گا یہ لاغ کے تو بھی نکلے گا کی ایسا نہیں ہوتا جب آپ جنیٹک کے نامید ہوتا ہے تو ہاتھ جینز کی آپ کو کریکٹوریسٹکس پتا ہوتیں گی جن جب کسی جیس کے ساتھ کمبین ہوگا یا اس میں ایڈ ہوگا اس کی بھی صاحب دینا لگا کہ جس طرح میں نے دیکھا دلیوٹس کو انہوں نے الوینوز کے اندر ایڈ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ سے پڑھا اینو جین کو اور مجھے پتا ہے اینو جین ساتھی جو کہ جب جاتا ہے وہ بڑ کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ کیس طرح سے بڑھ کا فنوٹائب چینج جالتا ہے اس میں آپ دلیوٹ چھوڑ کے آپ اس میں ڈن فیلو ڈال دیں یا کوئی بھی بڑ ڈال دیں ایک اینو بڑھ کی نکلتا ہے ہاں اس میں کچھ ایسے بڑھ ہیں جس کے اندر کھوڑا سا سلائیڈ سیٹے پڑھ جس نے آسکتا ہے لیکن آپ پارلس کو کہتا ہے پارشل بلو اس میں بڑھ جوا آپ اینوں میں ساتھ ڈال کرتے ہیں کیونکہ وہ کچھ پارشل بلو کر رہا ہوتا ہے اس میں دیفنیٹیلی لیوہ سکتنگ بھی ایسے اس کی وجہ سے تفشل ہوتا ہے اینوں کو پیر ہو جائے اتر وائز آپ کہیں جی میں گرین سیلیز میں اینو کو ڈال کے دلود کو کوئی نئی چیز بنا دوں یا دن فنو میں اینوں کو ڈال کے سو نئی چیز بنا دوں کیونکہ آپ کو پہلے سے بتا ہوتا ہے کہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور یہ میرا ٹائم ہی بھی اس کے لئے بتا ہوتا ہے یہ ایک سکنیفیکنٹ بڑی بھالے کے ساتھ کی طبیب بچوں میں آئے گا تو وہ شرف اس طرح ہی برکنگ میں جا ہوتا ہے بسکلی وہ اس کو جو ہے نو افیکٹ کر نہیں سکتا کیونکہ اس میں خود جو ہے ملنین اور سیڈیجن کی بہت زیادہ جو ہے وہ ریڈکشن ہو چکی ہوتی ہے تو اب جب وہ کہتے ہیں انو جینز بنتے ہی تب ہے جب یہ دونوں جو ہے یہ پیگمنٹس یہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں تو جب وہ کسی اور سے کروس کرے گا تو جو انو جینز جو بچہ آگے آئے گا وہ کیسے جو ہے ڈار کلر میں آسکتا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس میں جہاں سے وہ کلر آیا وہ پہلے ہی ریڈکشن میں ہے تو وہ اب دوبارہ کلر نہیں کرسکتا ہر نیوٹیشن کے جنیٹک ٹریٹس ہوتے ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی لبی تفصیل ہے ہم پورا دیر بھی ہم میرے ساتھ پیاد رہیں گے تو کچھ نہ کچھ محبوظتا ہی رہا ہوں سر بلکل ایسا ہی ہے کہ مطلب کسی ایک طوبک پر یہ ہم سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ کرتے 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 پورا دن بھی گزر جائے تو وہ بھی ہم کور نہیں کر سکتے ہیں ایک ایک جامپل صرف آپ کو دے رہتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں بیٹر کرتے ہیں جنیٹک ٹریٹس پڑے بیٹر کرتے ہیں اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دو ٹی کی چیزیں لگا کے آپ ٹی کی چیزیں ہیں یہ بھی یاد ہوتی ہے اس پس آل کے پر ایک پڑ پیل کر دو کہ جنیے وہ پتہ بڑا ہوتا ہوتا ہے اس کا ٹی دکھتے ہیں دونوں کا پینو ٹائپ جو ہے وہ بسی کری ہے وہ لائٹر پر ایک پرد کیا دونوں میں پرد کیا دونوں میں پینو ٹائپ میں جو آپ کا پیلو ہے وہ رہتائی سے تلرائی آتا ہے ٹی دفول ٹائپ میں سکتے ہیں ٹی دفول ٹائپ میں سکتے ہیں پینو ٹائپ میں میں rolesنےکی اس فالوڈ پینو ٹائپ مطلب hasn گernیٹ کہ برڈ آتا اور WiFi ہے وہ جتنا انہوں نے for example این اینجین کی بھی پر کرنا کہ ایٹھا پر کرنا ہے اپنی ہی کرتا ہے تو ایک چیز کنی ہے کہ 50 اور 50 اور اوپنی ملکے ہندھر تو برڈ سپیل ہو جاہا ہے وہ 50 پر ہی رہ گا کیونکہ اسین کی بھی یہ رہی ہے رجی کنی کی بھی پر کرنا ہے اسین کی بھی پر کرنا ہے لیکن اس میں ایک پولٹی چیز کیا ہوگی کہ ان کے جنیٹک ٹریٹس مل جائیں گے جنرائیٹک ٹریٹ سے کیا منادا ہے کہ فیلو کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر سے مطمئن سائے گا لیکن دلیوٹ کے اندر ہے تو کیا آپ رٹی پٹی دیکھیں گے کہ آپ کے پاس فیلو ایسا فیلو ایسا فیلو سائے گا مطبب دلیوٹ اور فیلو کے کامپنیشن اگر آپ جلتے ہیں تو ایسا فیلو فیلو سائے گا جس کے کلر بہت سموت ہوں گے مطلب ان شارٹ اگر میں کہوں تو یہ بہت انیک برد تو نہیں پروڈیس ہوگا لیکن اس کی خوبصورتی میں جب اضافہ کر دے گا اور جو مندف کو مطلب جو اس کو نالج رکھتا اس کا وہ دیکھتے ہی بچاندے ہیں اس طرح کی چیز ہے اب ہو سکتا ہے اس پر لوگوں کو اتراغ ہو کے یہ اپنے نام سے پچانا نہیں جاتا میں اگری کرتا ہوں نہیں پچانا جاتا ہو سکتا ہے کہ ہلکی کالٹی میں برد ہو میرے سامنے بھی آپ گیا ہے میں بھی نہ پچاند سکوں گے اس پر لوگوں کو جو سکتا ہے لیکن اس کے طرح 100% شہر اور جاں بنے سکتا ہے یہ بہت ایک اشترک کالٹی کا فیلو اور اس طرح کی کالٹی کا فیلو اور اس پر لوگوں کو دلیوٹ سے پرکنگ کریں گے اور اس کا کمپینیشن دلیوٹ لوگوں کو تو وہ بہت چیزرکی نہ کلی ہوتا ہے یہ اس کا فیلوٹ بندیا جو رہی کے ساتھ بسہتے ہیں سمتھ مجھوڈ پر لوگوں کو سمجھا دی آپ کو جو ایسا ڈلول کی طرح کا بھرڈ آئے کا تو ریڈائی کے ساتھ ہوگا وہاں سمووث کلرز لانے کے ساتھ ہوگا جی بلکل ٹھیک ہو گیا